اس ویڈیو میں ہم آپ کو صدقے تمہارے کا رویو دیں گے اور بتائیں گے کہ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد اکثر لوگ ایک الگ ہی کیفیت میں کیوں چلے جاتے ہیں اور ساتھ وہ جگہ اور گاؤں بھی دکھائیں گے جہاں یہ وقوع پذیر ہوا یہ رویو میرے ایک دوست کا ہے اور اس نے بتایا کہ بزاتے خود بلکن والوں نے اس کو کیا کہا ناظرین میں نے یہ ڈراما جنوری دو ہزار بیس میں دیکھا تھا اور دیکھ کر ایک الگ ہی کیفیت میں چلا گیا تھا اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ مجھے یہ ڈراما دیکھنے کا مشورہ میرے ایک ٹیچر نے دیا تھا ہمارے اردو کی کلاس میں ہمارے ٹیچر اردو عدب اور پاکستانی سخاوت پر لیکچر دے رہے تھے اور اگلی کلاس جو کہ ہماری فری تھی تاہم یہ سب کرواتے کرواتے ہم سب اگلی فری کلاس تک پاکستان کے چند اچھے ڈراموں کے بارے میں بات چیت کرنے لگ گئے اور ٹیچر نے باری باری سب سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اپنا اپنا پسندیدہ ڈراما بتائیں پھر میری باری آنے پر میں نے خدا اور محبت کے سیزن ٹو کا نام لیا اور پھر میں نے خود ٹیچر سے ان کا پسندیدہ ڈراما پوچھا تو انہوں نے کہا صدقے تمہارے پھر میری کلاس کے ایک لڑکے نے بولا کہ یہ تو خلیل الرحمان کمر کی اپنی زندگی پر مبنی ہے اور میں نے خلیل صاحب کا نام ان سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا اور میں نے اس دن شاید اگلے دن اس ڈرامے کو دیکھنا شروع کر دیا میں نے اس ڈرامے کے آٹھ ہپری سوٹ ایک ہی حصہ دیکھ لیے اور جب آٹھویں کس کا آخری حصہ دیکھا تو سوچنا سونے تک یہی خیال آتا رہا کہ کیا یہ واقعی شخص کی ذاتی کہانی ہے جسے ہم خلیل الرحمان کمر کے نام سے جانتے ہیں اور اگلے روز میں نے یہ سیزن سارا دیکھ لیا تھا اور اس ڈرامے کو اپنے دماغ پر مسلط کر لیا اس ڈرامے میں مجھے جس چیز نے اپنے آنسو بہانے پر مجبور کیا وہ ڈاکٹر مقصود کا خلیل کو آخری قسط میں یہ کہنا کہ جب تک انتظار رہا اس کی آنکھیں کھلی رہیں چار بجے تک روکا پھر لے گئے دفنانے اور دفناتے وقت میں نے آنکھیں دیکھی تو بند تھی اس کے علاوہ وہ سین جب خلیل اس خاتون کو بتاتا ہے جب میں بلکن پہنچا تو پتا چلا کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی اسے دفنا دیا ہے تو میں اس پر خاتون کہتی ہیں کہ اس کا مطلب آپ نے اس کی صورت بھی نہیں دیکھی اور خلیل سر ہلاتے ہوئے نہ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد والے الفاظ بہت ہی دکھی تھے جو کہ یہ تھے میں اس کو مرے ہوئے دیکھتا تو دیکھ کر مر جاتا یہ پہلی بار ہوتا کہ میں اسے نظر بھر کر دیکھتا تو وہ مجھے دیکھ کر بھی نہ دیکھتی اگر ناظرین آپ نے صد کے تمہارے ڈراما سریل دیکھا ہے تو اس میں ایک بات نوٹ کرنے والی تھی اور عبا یہ ہے کہ اگر آخری قسط میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ خلیل صاحب کی والدہ کے انتقال ہو جاتا ہے اور خلیل الرحمان صاحب ایک خاتون کو یہ کہانی بتاتے ہیں کہ پہلے اس کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر جب انہیں اطلاع ملتی ہے اور خلیل الرحمان ان کے گھر جاتے ہیں مگر ناظرین آپ غور کریں تو یہاں اس کا ہی گھر کیوں دکھایا گیا ہے اگر حقیقت میں شوہر والا گھر بھی ہے تو کوثر ہی آ کر دروازہ کیوں کھولتی ہے اپنی رائے کمیٹ باکس میں ضرور دیں اب ہم آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں خلیل صاحب کبھی اپنی محبت کی خاطر آتے تھے یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مسجد ہے جہاں خلیل صاحب آتے تھے اور نکاح کے لیے بھی اسی مسجد میں داخل ہوئے یہ وہ روڑ ہے جہاں خلیل صاحب ٹانگے پر بیٹھا کرتے تھے ناظرین یہ خلیل صاحب کی خالہ کا گھر ہے ناظرین بیلکن والے بتاتے ہیں کہ گھر اب کافی ٹوٹ چکا ہے مگر اس کی دوسری سائیڈ بہتر ہے اور یہ ہی فیاض کا گھر ہے لیکن اب یہاں حیدر ہی رہتا ہے جیسا کہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ فیاض لوگوں چھوڑ کر شہر جا چکے ہیں اس ڈرامے میں ٹیچر کے حقیقی کردار ماسٹر شریف پانچ دسمبر دو ہزار بائیس کو فوت ہو چکے تھے اور ایک بار خلیل صاحب کی ایک تقریب جو پچھلے سال ڈسکا میں منقد ہوئی تھی اس میں خلیل صاحب نے کچھ صدقے تمہارے پر بھی بات کی ڈسکا بھی ڈرامے کا ایک حصہ تھا تو یہ تقریر بھی ڈسکا میں تھی خلیل صاحب تقریباً چالیس سال بعد یہاں گئے تھے اس سے پہلے وہ اپنے رشتے داروں کو اپنی والدہ کی وفات کی خبر دینے گئے تھے وہ اس تقریب میں کہتے ہیں کہ صدقے تمہارے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ چار ماہ پر محید ہے اور زیادہ وقت سردیوں کا ہے تو میں روز ہی سائیکل پر آیا جایا کرتا تھا بیس کلومیٹر سائیکل چلانے سے میری ٹانگیں تھک جاتی تھی میں روز بیلکن آتا اور وہاں سے زلیل ہو کر جایا کرتا اور آخر میں وہ کہا کہ میں سلام بھیجتا ہوں مجھے زلیل کرنے والوں پر خلیل الرحمن کمر جس شخص کا نام ہے اس کے لیے آپ سب دعا کریں اللہ ان کو لمبی عمر عطا کرے وہ ایک گارڈ گفٹٹ انسان ہے ان کی خدمات کو رد نہیں کیا جا سکتا وہ اردو عدب کا ہو یا شو بیز کا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد لوگوں میں صدقے تمہارے کے بارے میں کچھ باتیں بتانا ہے اور بس باتیں د میں کچھ بیز کا صدق اس сосدقات پر موسیقی